ہیلو فرینڈز ایمے کے فورز میں آپ سب کو ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ سٹیکس اس کے لئے یہاں پہ میرے پاس ون کے جی بونلس تھا اس کے لئے ہم نے بڑے بڑے پیسز کر لینے ہیں اس کے پیسز کرنے کے بعد مسالوں میں ہمارے پاس ہے آدھا چمش نمک پیسہ زیرہ کٹی لال مرس دھنیا گرم مسالہ کالی مرش پیسی لال مرش چاٹ مسالہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس چکن تکہ کا ہے پیکٹ یہاں پہ ہم نے ایک چمچ لے لینا ہے یہ سارے ہمارے پاس مسالے تھے ایک چمچ ان سارے مسالوں کو ہم نے اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر دینا ہے مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں اوپر سے شامل کر دینا ہے ادھا کلسن کا پیسٹ یہاں پہ ہمارے پاس ادھا کلسن کا پیسٹ ایک بڑا کھانے کا چمچہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس نیبو کا رس ہے ایک بڑا کھانے کا چمچہ وہ شامل کر دینا ہے اور دہی ہم نے یہاں پہ لے لینے ہیں دو بڑے کھانے کے چمچے یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ایک چمچ کون فلو شامل کر دینا ہے یہ اس کی بائیڈننگ کے لیے بہت اچھا ہے اس سے مسالہ اسپسٹک ہو جاتا ہے یہ ہم نے بلکل ہماری تیار ہے میرینیٹ ہو کے اسے ہم نے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اپنے چکن تکہ بوٹیوں کو یہاں پہ اب ہم نے سٹکس لے لی ہیں سٹکس کو ہم نے پانی میں سوک کر لیا تھا آدھے گھنٹے ورنہ وہ تیل میں جنل جائیں گی آپ نے بھی فرائے کرنے سے پہلے سٹکس پہ لگانے سے پہلے اسے سوک کر لینا ہے اس میں میں نے شملا میش، ٹیمارٹر اور پیاس کی ویجی ٹیبلز کیوبک فارم میں کٹ کے لگا دی تھی یہاں پہ اب ہمارا پین لے لیا ہے اسے ہم نے دیف فرائے کرنا ہے ساری سٹکس کو ہم نے دیف فرائے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اسے میڈیوم فلیم پہ اسے فرائے کرنا ہے ایک بیچ کو ہونے میں کم سے کم پانچ سے سات منٹ لگیں گے ہر دو تین منٹ بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے اور یہ ہماری اچھی سی چکن تکہ سٹکس ریڈی ہو چکی ہے فرائے ہو کر یہاں پہ ہمارے یہ چکن تکہ سٹکس بلکل ریڈی ہیں فرائے ہو کے اس پہ اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ اس کی فائنل لکھ ہے ایسی مزید ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو